جب تاکہ باڑی یہاں نہیں پہنچتی ہمیں انتظار ہے مفتی صاحب کا وہ غسل کرنے گئے ہیں غسل کر کے وہ واپس آتے ہیں جنازہ شروع کرتے ہیں میں مولانا محمد اکرم صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور چند کلمات اپنے بیان فرمائیں مولانا محمد اکرم صاحب میرے بھائیو یہ ہم سب کا مشترکہ غم ہے اور اس غم میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اس بات کے مستحق ہیں ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں تو چونکہ بہت سار علماء اکرام ہیں میں مولانا محمد احمد لدہانوی سربراہ اہل سنت والجماعت پاکستان ان کی طرف سے یہ پیغام جو ابھی ان سے میری ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ہے یہ ان کی طرف سے کلمات کہہ رہا ہوں نہ میرے پاس ان جیسے الفاظ ہیں نہ ان جیسے جذبات ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب یقینی طور پر یقینی ہو چکے ہیں اس دور میں اور ہمارے کا سب سے بڑا سایہ جس ہسنی کا ہمارے سوروں پر تھا وہ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کل تک ہم جن کو مددزلالعلی کہہ کر اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے آج وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں تو حضرت مولانا آپ حضرت مولانا محمد احمد دیہانی صاحب کی طرف سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ بھئی میں اگر یہاں یوکے کے اندر موجود ہوتا تو میں یقینی اس جنازے کا حصہ ہوتا لیکن میں وہاں بیٹھ کر جو حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دعائیں اور التجائیں رب العزت کی بارگاہ میں ہم کر سکتے ہیں وہ وہاں سے ہم کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ رب العزت نے جس جس محاد پر حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے دین کی خدمت کی ہے ہم انشاءاللہ ان راہوں پر ان نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایزے ورکر اور ایزے حضرت علامہ صاحب کے شاگرد کے ہم جو ہم سے ممکن ہے ہم انشاءاللہ اس پر بھرپور اپنی زندگی کو کھپائیں گے یہ چند الفاظ ہیں جو حضرت مولانا محمد آمد دھیانوی رہے ہیں مدازل اللہ علیہ کی طرف سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا آفظ ممتاز علاق صاحب علامہ صاحب کے بہت قریب تھے میچے میں اسے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں مولانا آفظ ممتاز علاق صاحب علامہ صاحب علاق صاحب علاق صاحب علاق صاحب 87,4、2、2 کے ساتھ میں نے یہاں بتا بھی меньше نے اس کے لئے لئے شہر کے لئے بہتے ہیں ہر میں در ملک ورنے والدرہ اور ہمارے میں درمید رہنم حضرت علامہ صاحب رحمہ اللہ جمعہ اللہ کیا سکتا ہے کیا جاتا ہمارے والدرہ 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 اور اس کے لئے اور اس کے لئے فترہ اور فساد جمعہ درہی جیسے اور بیانس اور ملکہ اللہ علیہ مجمعین اللہ علیہ مجمعین اللہ نے ہماری مجمعین بہترین مجمعین مجمعین اللہ نے ہماری مجمعین مولانا محمد ابراہیم صاحب بریٹ فور سے تشریف نہیں نحمد و نسلی و نسلی مولا رسول سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ صاحب کا مقام اللہ تعالی نے ہمیں قرآن و ترمیت کی روشنی میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے جو غیر حساب کے جنت میں داخل ہو اور یہ استدلال ابن حجر اسکلانی رحیم اللہ تعالی نے تعون پر کتاب لکھی ہے اس میں یہ روایت نکل کی ہے کہ جب وبائی مرض عام ہو اور اس دوران جو شخص اس وبائی مرض کی وجہ سے جو فوت ہوگا اس کا یہ مقام ہوگا اور اگر اس مرض کی وجہ سے نہ بھی مرہ ہو مگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ موت جو ہے وہ مرض کی وجہ سے نہیں اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس کو بھی یہ مقام ملے گا تو علامہ صاحب رحمہ اللہ تعالی کا مقام تو ہم جانتے ہیں کہ نائنٹین سسٹی ٹو سے جیسے کہ مقام حیات اس زمانے کی کتاب لکھی ہوئی ہے اور ان کے جوانی کا یہ علم ہے تو ان کے سامنے یہ بناتے انکبوت مکری کے گھر جالے کے مذاہب بنتے گئے اور علامہ صاحب ان کو توڑتے گئے اور ساری زندگی انہوں نے تشکیق کو دور کیا ہے مجموع سے اور اہلِ علم کے مجالے سے ان کی کتابوں سے تو ان کے عقیدے کا استحکام کتنا بڑا ہوگا حدیث کے اس روشنی میں اللہ تعالی نے حضرت رحمہ اللہ تعالی کو بڑا مقام دیا ہے جس طرح ساری زندگی اہلِ علم کے ایمان کو اور اہلِ حق کے عقیدوں کو روشنی دیتے رہے انشاءاللہ تعالی اس جہان کے اندر بھی ان کو روشنی ملتے رہے گی میرے اور آپ کیلئے یہ ایک پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے مسئلہ کا وفادار بڑھنا چاہیے ہمیں غداری نہیں کرنی چاہیے ہم سب یہاں پر ایک اہد کریں جس طرح حضرت رحمہ اللہ تعالی نے زندگی مسئلہ کے حق کے ساتھ گزاری ہے تنہ تنہا یہاں اس جھپڑی میں بیٹھ کر مسئلہ کے حق کی ترجمانی کرتے رہیں ہم بھی اسی اہد و ایمان پر رہیں اللہ تعالی ہم سب کی ہے مولانا محمد عمین پانڈور صاحب حضرت کے بہت قریبی ساتھی تھے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں مولانا محمد عمین صاحب مولانا محمد عمین صاحب حضرت علامہ صاحب کی خدمت یہ کہ ان کی کتابوں کو پڑے یہ بہت بڑا کام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے جب بھی ہم یہاں منچسٹر آتے تھے تو خوشی خوشی آتے تھے اور ہمیں یہاں سے علمی نقاط ملتے تھے اور علامہ صاحب کے ساتھ مل کر ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہوتی تھی اب جب ہم حسنگل سے آ رہے تھے تو آنکھوں سے عشق جاری تھے اور دل ٹوٹے ہوئے تھے اللہ رب العزت علامہ صاحب کے وہ مقام بلند فرمائے درجات بلند فرمائے علامہ صاحب واحد وہ شخصیتیں اس دور میں جب بھی لفظ علامہ بولا جاتا ہے تو اول وحلہ میں گویا کہ تصور ودیہی کے طور پر سب سے پہلے تصور جو آتا ہے وہ علامہ خالد محمود صاحب کہاتا ہے رحمہ اللہ کا ہمارے استاد شیخ العدیس مولانا عبدالسلام صاحب اور مولانا محمد صابر صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق تھا اور انہوں نے امت کیوں پر عظیم احسان فرمائے ہیں اللہ رب اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے اور یہ مرکز اللہ کا قیامت آباد رکھے فاخر دعوانا اللہ کا قیامت آباد اللہ کا قیامت آباد اللہ رب اللہ 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 توہ ڈیسون توہوں تک آقا 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 بعد آقا اس سائٹ پر اسیوں نے آیا ہے میں عزرت کے بڑے صاحبزادے اپنے صاحبزادہ تارک صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موقع پر اپنی چاند باتیں ارشاد فرمائیں اور وہ سب پوچھا ہے بس انشاءاللہ جنازت کا فرمائے صلی اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نفصلی علی رسول کریم اما بعد آپ کمازہ حضرات کے یہاں تشریف امریکہ اور آپ کے جذبات کے اظہار کا بہت بہت احسان مند ہیں اور یقیناً یہ آپ کے لئے سعادر رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ آپ کی انشاءاللہ آپ کی جو صالحات ہیں اس میں شمار ہوگا اس کا جیسے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ گھر والے جو ہیں ان کا جدائی سے غمگین ہونا وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے لیکن جس طرح انبیاء کرام جو ہیں پوری امت ان کی اولاد ہوتی ہے اسی طرح سے ان کی ترجمانی میں علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور ان سے جن لوگوں کو فیض پہنچتا ہے وہ تمام ان کا حلقہ اثر میں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام ان کی اولاد شمار ہوتے ہیں اور علماء حق جو ہیں ان کے ہاں تمام متوسلین اور فیملی وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ بعض ترجیحات میں جو فیملی کے علاوہ ان کے شاگرد ہیں کہ جو ان کے پیغام کو لے کر آگے بڑھنے والے ہیں ان کا درجہ فیملی سے بھی بڑھ جاتا ہے تو اس طریقے سے یقینا ہم سب آج محسوس کر رہے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے اسی طریقے سے وہ پودے کہ جو حضرت نے اس برطانیہ میں لگائے تھے اور جو پاکستان میں لگائے ہیں اور جو امریکہ وغیرہ دیگر جو بلاد غیر میں جو پودے حضرت نے لگائے ہیں اور جو منصوبہ بندیاں کی ہیں اور جو منصوبے بنائے جن میں یہ آپ کے سامنے ایک بےمثال مسجد جو ایک عظمت کا نشان نظر آ رہی ہے یہ حضرت کی حضرت ہی کی یاددار ہے اور جس طریقے سے ہم سب اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ ادارے بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یتیموں کا حق ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کا حق نہ مارا جائے ان کا مال ظاہر نہ کیا جائے یہ ہم تمام کی ایک ورد منصوبی ہے تو ان اداروں کا اور اس محسوس کو دائم رکھنا قائم رکھنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے جس طرح جب کوئی یتیم نہیں ہو تو اس کے بعد اس کی کفالت ہوتی ہے تو اس تلسلے میں میں مگارش کروں گا کہ ملونا کاری عبدالشیز صاحب جائے وہ اس کے بارے میں کچھ اپنا اظہار اکال فرمائے جزاک اللہ چونکہ جنازہ پہنچ چکا ہے جی ابھی بیان کا وقت نہیں ہے جنازہ پڑھنے کا وقت ہے ضروری اعلانات ہیں جو آپ حضرات نے سمات فرمانے ہیں پہلا اعلان یہ ہے کہ یہاں ابھی جو جنازہ کی نماز ہوگی یہ حضرت کے نواسے حافظ زین محمود صاحب انشاءاللہ یہاں اس نماز کی امامت فرمائیں گے اس کے بعد اگلا جنازہ قبرستان میں دوسرا جنازہ ہوگا جہاں پر حضرت کے جان نشین جن کی تربیت حضرت نے بہت عرصہ کی ہے اور ہم سب بخوبی اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنی ٹریننگ اور جتنی تربیت اور جتنی پرورش حضرت نے اپنے ہاتھوں سے مفتی فیض الرحمن صاحب کی کی ہے اور انہوں نے حضرت کی خدمت صرف نہیں کی آگے پھیلانا اور حضرت کے جتنے بھی اور ان کو اللہ نے یہ بھی ایک عزاز دیا کہ پرسوں آخری دن سب سے زیادہ وقت حضرت کے ساتھ اسپتال میں انہوں نے گزارا تقریباً چھیں گھنٹے سے زائد کا اور حضرت کی آخری باتیں آخری کلمات آخری ہدایات اور آخری جتنے بھی کلمات تھے ان کے کانوں نے سنے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں میں لیے اور محفوظ کیے میری تجویز آج یہ ہے اس مجمع عام میں علماء کرام بھی موجود ہیں حضرت کی فیملی بھی موجود ہیں میری تجویز یہ ہے کہ حضرت کا جان نشین مفتی فیض الرحمان صاحب کو اس موقع پر مقرر کر دیا جائیں اور ہم سب پھر مل کر کے جس طرح حضرت کی زندگی میں حضرت کے آواز پر لبیک کہتے تھے جب ہمیں حضرت بلاتے تھے پکارتے تھے دین کے جس کام کے لیے بھی بلاتے تھے پکارتے تھے ہم حضرت کی آواز پر لبیک کہتے تھے آج حضرت ہم سے جدا ہو رہے دنیا سے جا رہے لیکن اپنا بندہ ٹریننگ دے کر کے تربیت دے کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں ان کی زندگی میں مفتی فیض الرحمان صاحب نے علم کا جو فیض تھا وہ سمیٹتے رہے اور ان کی زبان خاموش رہی آج علامہ آپ کو کیا جلدی ہے ایک مئٹ ایک مئٹ ایک مئٹ بڑی بات میں کر رہا ہے آجاری رکھیں یہ فیض سمیٹتے رہے علامہ صاحب بولتے رہے اور آج وقت ایسا آ گیا ہے علامہ صاحب کی زبان خاموش ہو گئی اور انشاءاللہ مفتی صاحب نے اس فیض کو عام کرنا ہے ان کے ساتھ حافظ زین صاحب ہے حضرت کے نواسے جن کی خصوصی تربیت حضرت نے اپنے ہاتھوں کی انشاءاللہ ہمارا تعاون ہمارا تعلق ان کے ساتھ بھی اسی طرح بدستور قیم رہے جی آفظ صاحب ہمارے حضرت کے قریب تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنازہ ہوتا تو جانگیری صاحب کے لئے جو حضرت کے یہاں تشریف لائے تھے مولانا عمران جانگیری وفات ہوئی تھی تو ان کے عصال سواب کے لئے مسجد میں ترغیب دیتے تھے تو یہ جو تجویز پیش کی ہے مفتی فیض اور امان صاحب کی جان نشینی کی میں امید کرتا ہوں آپ حضرات اس کی تاہید کریں سب تاہید کرتے ہیں میں علماء کرام کے خدمت میں گزارش کروں گا آگے آئیں مولانا اکرم صاحب اور جتنے حضرات ہیں اور مفتی صاحب کی دستربندی فرما دیں گھروانوں کی طرف سے جو کچھ فرمایا اس کی تاہید کرتا ہوں اور مفتی صاحب جو ہیں ان کو حضرت نے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا میں اس کی توفیق توصیق کرتا ہوں میرے بھائیو یہ میرے ہاتھ میں حضرت علامہ صاحب کا رومال ہے یہ رومال ابھی ہم مفتی فیض الرمان صاحب کے سر پر بطور امانت کے سجا رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ میرے اللہ ان سے وہی کام لے جو کام علامہ صاحب سے اللہ نے دیا آئیں جی علماء اکرام اول ابراہی صاحب آج 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 زین صاحب آج زین زین آج 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 پیچھے ہو جائے حضرات پیچھے ہو جائے پیچھے ہو جائے سیٹی جامی امبستر کے عبام مولانا مفتی فیض الرحمان صاحب حضرت کی نیابت مبارک 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 یہ حضرت کا جببہ ہے میرے ہاتھ میں حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب یہ پہنے تھے یہ جو مفتی صاحب کو پہنا رہے ہیں آفر زین صاحب اپنے آتھوں سے پہنا رہے ہیں پہتے دیوں پہتے دیوں پہتے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ زین صاحب کو پہنا رہے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ صحب درست فرمائے یہ آخری امانت یہ امانت یہ امانت ہے یہ تشبیح ہے جو حضرت جس پر اللہ کا ذکر کرتے تھے یہ تشبیح بھی ہم مفتی صاحب کے حوالے کردے ہیں یہ تشبیح بھی ہم مفتی صاحب کے حوالے کردے ہیں اللہ حافظ 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 موسیقا